اہم خبر آپ تک پہنچوائیں گے نون لیگ اور پی ڈی ایم آم نے سامنے مولانا فضل احمان نے وزیر داخلہ رانہ صنع اللہ کو مشکل میں ڈال دیا پی ڈی ایم کا سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا دینے کا اعلان کارکنان کی آمد شروع اسلام آباد ریڈ زون میں وزارت داخلہ کی جانب تاکی جانب سے دفعہ ایک سو چوالیس نافذ ہے چار سے زائد آدمی جمع ہونے پر پابندی ہے ریڈ زون آئین کی شک دو سو پینٹالیس کے تحت ریڈ الٹ سیکیورٹی محس کے باوجود مولانا فضل رحمان پی ڈی ایم کے کارکنان ریڈ زون میں غیر قانونی طور پر جمع ہے آرٹیکل دو سو پینٹالیس اور دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاظ اور اس کے باوجود دھرنا ہوا تو شہبان سرکار خطرے میں پڑ جائے گی اساق دار اور رانہ صنع اللہ مولانا فضل رحمان کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ریڈ زون سے باہر رہے مگر مولانا ماننے پر تیار نہیں حکومت آٹھ گھنٹوں سے مولانا کو منانے کی کوششیں کر رہی ہے مگر مولانا کچھ سننے پر تیار نہیں صرف اتنا ہی نہیں نون لیگ میں بھی سنگین تقسیم کا شکار مریم نواز اسلامباد دھرنے میں شرکت کے لیے اسلامباد پہنچ چکی ہیں جبکہ شہبان سرکار ریڈ زون میں دھرنے کی اجازت دینے پر تیار نہیں کیا صورتحال ہے اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں اسلامباد سے ڈیپٹی بیورو چیف علی شیر لائن پر موجود ہے علی شیر بتایا ماجرہ ہے جی بالکل پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ جو مختلف سیاسی جماعتوں کا اتحاد ہے اور ان میں جی ایو آئی اور مسلملی قنون دو بڑی جماعتیں ہیں وہ آپس میں آمنے سامنے آگی ہیں اس بات کے اوپر کہ پی ڈی ایم کی جو بڑی جماعت ہے حکمران جماعت مسلملی قنون وہ کہہ رہی ہے کہ ریڈ زون جو ہے خصوصاً ریڈ زون فارلی ونٹ ہاؤس کے سامنے سے جو دھرنہ ہے اس کو باہر منطقل کیا جائے حالانکہ ریڈ زون جو ہے وہ بہت ایکسٹینڈ کر چکا ہے زیرو پوائنٹ سے فیسل مچے تک جا چکا ہے وہ اگر وہاں بھی اس کی اجازت دیتے ہیں تو بھی وہ غیر قانونی ہوگا اور جو پابندی لگائی ہوگی یہ ریڈ زون میں مظاہروں پہ اس کی خلاف برسی ہوگی لیکن مولانا فضل الرحمان بزدہ ہیں کہ وہ سپریم کورٹ کے سامنے ہی دھرنہ دیں گے ایک مولا کاش کام میں ہوئی تھی ساکھڈار اور رانہ سناولہ کی اس میں مولانا فضل الرحمان نے ان کو اس پاس جواب دیا تھا کہ ہم سپریم کورٹ کے سامنے ہی اتشارٹ کریں گے اور جی ایوائی نے اپنی ایک اللہ کا درخواست تھی وہ بھی ڈی سی کو دے دی تھی جس میں سپریم کورٹ میں کہ سامنے درمہ دینے کا کہا گیا تھا جبکہ اس سے پہلے جی ایوائی اور مسلمی کی نون نے ایک مشترکہ درخواست دی تھی جس میں یہ کہا تھا کہ ڈی چوک میں انہیں جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے لیکن اس کے بعد جی ایوائی جو ہے وہ اس درخواست سے بھی پیسی آٹ گئی وہی سیکٹری جنرل جس نے جنون لیڈ کے ساتھ مل کر دستت کیے تھے کہ ڈی چوک میں اجازت دی جائے وہی دوسری درخواست میں بھی ان کے سیکٹری جنرل کے دستگر پہ کہ ہمیں سپریم کورٹ کے باہر ذرمہ دینے کی اجازت دی جائے تو اس طرح سے یہ ایک خلافات سامنے آئے ہیں جو تزرائے کا کہنا ہے کہ جو ابھی بھی ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات میں مولانا فضل الرحمن نے کہا ہے کہ اگر آپ ہمارا وزن بطور تحادی نہیں اٹھا سکتے تو ہم وفاقی کابینہ سے الگ ہو جاتے ہیں اس طرح سے مولانا فضل الرحمن نے شباز شریف حضیر داخلہ رانہ سنا اللہ اور اساتھ دار کو مشکل میں ڈال دیا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ ان کو قائل کیا جائے لیکن کس وقت تک جو صورتحال ہے اس میں مولانا قائل ہونے کو پیار نہیں جاتے دوسری طرف جو ریڈ زون میں دفعہ ایک تو چوالی سے بھی نافذ ہے ایک آرٹیکل جو ہے دو سو پنٹاریز کے تحت جو فوج بھی نافذ ہے موجود ہے لیکن اس کے باوجود جو جی ایو آئی کے کارکران ہے وہ دورشتہ یعنی آج جو شام ہے اس میں بھی پچاس آٹھ کے قریب وہاں پہ گیا تھے کوئی ایکسن نہیں لیا گیا تھا لیکن اگلے دن مطلب کل جو ہے وہ دوبارہ اس میں وہاں پہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور کے جل یہ جلسے جلوس جو ہے وہ آج شروع ہو چکے ہیں مختلف شہروں سے ٹھیک علی شیر ساتھ رہیے گا ویورا شیف صدیق جان بھی ساتھ موجود ہے صدیق جان یہ جو روٹے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے مولانا فضل ریمان